ہاو ہی پلیز اور یہاں سلاگ سریپ سائم ایوب کا یہ اس طرح بہترین ڈیلیوری تھی اور چوکے ہیں بیٹسمن ہارس راؤف روک نہیں پائے باؤنڈریز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ انٹرنیشنل میں پاکستان کا پہلا میچ بانگلہ دیش کے خلاف ہے دونوں کپتان ٹاس کرا رہے ہیں اور ہم ایک اچھی شروعات کرنے کے خواہش مند ہیں ہماری ٹیم نے ٹاس جیتا ہے ہم کریں گے بالنگ ہماری لائن اپ کی بات کی جائے تو کافی لمبی لائن اپ ہے خاص طور پر بالنگ کے حوالے سے پہلی گیند یہاں باؤنڈری کی طرف بڑھتی ہوئی آمیر کو چوکا لگا ہے اور اس طرح کچھ لیٹن نے چوکا لگایا شاہین افریدی اور یہ گیند یہاں پہ آف سائیڈ پہ کھیلے کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں بیٹسمن افیف حسین واپس جاتے ہوئے نجم الحسن شنطو is the captain coming in شنطو لیٹسمن ہے اور اچھی ڈیلیوری اچھا کم بیک افریدی کی جانب سے گوڈ بالنگ بہترین افریدی لیٹسمن بولر ہے لگ سائیڈ پہ یہاں کیچ آؤٹ ہو چکے ایک اور وکٹ میلے پاکستان کو this is ریت کی دیوار بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن اپ لڑکھڑاتے ہوئے کپتان بزاتے خود واپس جا رہے مشفیق اور رحیم is coming here middle order میں مشفیق اور رحیم کو بلایا گیا دو وکٹیں لی ہیں مسلسل اور یہاں لیک سائیڈ پہ چار رنز کے لیے کھیلے بیٹسمن آمیر کو لیٹن ڈاس ابھی تک بہت اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں آمیر کی اگلی ڈیلیوری مس کیا سیم اور سنگھ بہت اچھی کرتے ہیں آمیر اور یہاں لیگ سائیڈ پہ بیٹسمن کھیلے سلوار ڈیلیوری اور یہاں کیچ آؤٹ ہونے کا چانس موجود ہیں شاہین شافریدی کیچ لیا ہے بہت اچھی طرح پکڑا تھا اور وکٹ لی آمیر نے مشوکو رحیم is going back شاکیبل حسن آئے ہیں بیٹنگ کے لیے کیول تیرا رن پہ تین کھیلاری آؤٹ ایک اور یہاں وکٹ ملی ہے شاہین شافریدی کو that is very good balling from him enjoyable یہاں دیکھیں لیفٹ اینڈ بولر ہے اور آف سائیڈ پہ ٹرن ہوتی گیند باہری کی نارہ مضبوط تھا تمہیں لیٹن ڈاس واپس جا رہے ہیں اس آور کی آخری گیند رہے گی شاہین شافریدی کے اور لیگ سائیڈ گلانس چار رنس کے لیے لیگ گلانس اور چار رنس کی طرف بڑھتی ہوئی ہارس راؤف روک نہیں پائے باؤنڈریز کو شاکیبل حسن بلا چلاتے ہوئے حسین سامنا کر رہے ہیں نسیم شاہ کا لیگ سائیڈ پہ کھیلے اور اچھی فیلڈنگ نسیم شاہ کی اگلی کیند سامنے ہیں حسین اور یہاں لیگ سائیڈ پہ کھینچ کے مارا چار رنس کیلئے شاکیبل حسن is facing now again to the boundary line to the left side four runs شاکیبل حسن the man only danger for Pakistan is شاکیب and he has played now again حسین سامنے ہیں over pitch اور یہاں direct hit لگی ہے out ہونے کے chances یہ دیکھیں کافی دور تھے بلے باز پہنچ نہیں پائے سیدھی hit کی شاکیبل حسن واپس جائیں گے سو حارس راؤف کی اگلی delivery اچھی آؤٹ سوئنگ کرتے ہوئے over pitch لیگ سائیڈ کی جانے اور کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ آمیر کے ہاتھوں میں وکٹ لی ہے حارس راؤف نے he is enjoying لمبی شار تھی لیکن ٹائمنگ میں کمی رہی اور placement میں تو ہے ہی مہدی میراز واپس نومان علی آئے ہیں بالنگ کے لیے he is a spinner board کیا نومان نے پہلی ہی گیند میں صفایا یہ اس طرح بہترین delivery تھی اور چوکے ہیں بیٹسمن لیگ سائیڈ کا سٹم اڑا دیا ہے نومان نے نسوم احمد واپس حسین سامنے ہیں جو کہ ابھی تک اچھا کھیل رہے ہیں اور باہر نکل کے straight ہٹ کیا ہے چار رنس کے لیے اگلی کھیند آف سائیڈ نومان علی کو اگلا یہاں پہ شارٹ کھیلا لیک سائیڈ پہ چار رنس کے لیے حسین نے آخری اور اور حسن علی سات رنس بن چکے ہیں سات کھلاڑی آؤٹ ہیں آخری کیند سیدھی ٹکرائی پیڈ سے اور ال بی کی اپیل لیکن لیں گے یہاں ریویو میڈل سٹم میں گیری ہے اور یہاں ویکٹ کو بھی ٹچ کر رہی لیکن میسنگ دا ویکٹ سو پہلی انکس کے خاتمے کے بعد ہم کرنے لگے ہیں چیز سائی مہیوب سامنا کر رہے ہیں تسکین احمد کا لیک سائیڈ کھیلے فیلڈ ایڈجسٹ کرتے ہوئے بابر آزم ہیز کام ٹو فیس ڈبال ہیز ریڈی چپن گینو پہ ساٹ رن بنانے ہیں بابر کی پہلی شاٹ آف سائیڈ پہ ایڈوانس چھے رن کے لیے تسکین احمد بہت مایوس دو قدم باہر اور یہاں سپر ڈوپر چھے رن مستفیز الرحمان بابر دی سپر سمیشر ان ٹو ڈا باؤنڈری لائن مستفیز لائن اور لنگ تن کو بہتر کرنی پڑے گی اتنے بہترین قسم کے بیٹسمن کا سامنا انہیں ہے چار رن کیلی بابر پھر سے کھیلے ہیں ہی ایز ان فائر اٹھارہ پاکستان ایک بار پھر یہاں ایڈوانس شارٹ چار رن کیلی کھیلے بائیس پہ پاکستان پہنچا بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے مستفیز کو بہترین چوکہ لگایا لیگ سائیڈ آور پیچ چھے رن کے لیے مائل مائل آوے اور ہنڈرڈ میٹر کا چھکا تھا ایک اور لیگ سائیڈ پہ کھیلے ہیں بابر آزم چار رن کی ترب بڑھتی کے اند پشتا رہے ہوں گے اور یہاں سلوگ سویپ سائیم ایوب کا سوپر ٹوپر چھکا وات شاٹ وات ہیٹ یہ دیکھیں گھٹنا ٹیک کے بہت بڑی شاٹ بیوٹی آف ہیٹنگ 23 رن رہتے ہیں پاکستان کی فتح کے لیے اور یہاں سٹریٹ شاٹ چار رن کی طرف بڑھتی ہوئی چوکا کیول 19 رن سے رہتے ہیں یہاں لیگ سائیڈ پہ کھیلے فیلڈر کے ہاتھوں میں وکیٹ گئی ایوب کی واپس جائیں ریزوان آئے ہیں مشفق الرحمان بالنگ کے لیے اور ریزوان بیٹنگ کرتے ہوئے یہ کیچ کا چانس اور یہاں وکیٹ گئی پاکستان کی ریزوان واپس جائیں گے he has been caught on the boundary it was a long shot and he is caught there وہ سیم سامنے ہیں بیٹنگ پہ باہر نکلے ہٹ کرنا چاہتے شان مسود بابر موجود ہیں سٹرائک پر it is a good sign for پاکستان but the wickets are falling one by one اور یہاں سلاگ ہٹ کیا کیچ آؤٹ کا چانس آمیر بھی گئے کام سے wickets بہت تیزی سے گر رہی پاکستان کی پتہ نہیں کیا ہوگا ایٹ ٹرک ہوئی ہے مصطفی رن لیکن وکٹیں گر چکی پانچ پاکستان کی بہت ایزی میچ تھا لیکن کافی مشکل ہو چکا پھر بھی بابر موجود ہیں چھے رن کے لیے کھیلے it is the confidence how he plays beauty of him 96 میٹر کا چکہ یہاں straight ہٹ کیا ہے اور miles away چھے رن کے لیے final hit چاہیے تھی اور بابر نے کھیل دیا ہے دیکھ نہ ہوگا boundary line پہ چار رن کے لیے سمجھا دیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا حسن علی final score کرنے کو تیار اور نہیں کر پائے پھر سے ایک اور وکٹ وات وکٹ یہ جب ہم ballers زیادہ رکھ رہے تھے تو یہ رسک تھا کہ وکٹ چلی گئی تو بیٹنگ کون کرے گا اور وہی ہو رہا ہے and again a wickets مسلسل دو وکٹ نومان علی آئے نیو ون دو رن رہتے ہیں تین وکٹ دیکھنا ہوگا اور شارٹ پچ پل کیا فیلڈر کے پیچھے جا کے گری چار رنز کے لیے یہاں پاکستان کی شاندار فتح